مسٹر زیگم مسٹر زیگم زیگم بڑا درویش صفت آدمی ہے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سالہ سال سے برلن میں پھول بیشتا ہے ایک پردیس ایک مٹھی جیل ہے میں اپنے نہ باپ دنے جدا اور جنادہ پڑھ سکے دے نہ ماندہ نہ پرادہ نہ پیندہ یہ تو میرا کپائی دو ہونے تیف ہوتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں جرمنی برلن دن تلک دن تلک دن چار دن آدی دن 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 آدی دنیا کو جی کھلا پلایا موجی بخار سب پانی کا پول بلا پانی کا پول بلا میں فیپاہیلے میں نے پھاڑیا ہے اور یقین کرو کہ بڑا پھاڑیا نے میں اگر پچھے نسدہ ہی رہا ہے لیکن اللہ دیزاردہ بڑا کرمے فیپاہیلہ نے زیارت ہوگی ہے مائی نیمیز پومس مائی نکلیم پٹاٹو مائی فیملی نیمکہ کچھو 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 ڈانس میں آکسی دل ڈانس میں آکسی دل میوزک مائی مرحبی خاملنے نہ کیا بھائی ایو بی کر دو برابر نہیں ایو بی کر چھوڑوڑوڑوڑوڑوڑو مائی نیمیز پومس بلو میل بی کھڑوڑی ٹک تاگر پیٹ کی آگ بچانے کے لیے جدائی کا زہر پینے والے لاکھوں پردیسیوں میں سے ایک زندہ دل پاکستانی زیگم ہے جو جرمنی کے شہر برلن میں بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے اور اپنوں سے جدائی کے غم کو کہہ کہوں میں چھپانے کا فن جانتا ہے جب سے آیا ہے آج تک پاکستان نہیں گیا جانے کبھی بچوں سے مل پائے گا یا نہیں السلام علیکم میرے عزیزو اکارے میرے عزیزو مہم افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے اور دسمبر کی ایک اور بڑی حسین خوبصورت صبح الحمدللہ دوستو آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا جرمنی کے ایک بڑے خوبصورت شہر برلن میں اور برلن میں میں آپ کو ملواؤں گا ایک ایسے پاکستانی اداکار سے فنکار سے جو عرصہ دراز سے برلن میں مقیم ہے اور جب وہ پاکستان میں تھے تو میرا چند سال ان سے بڑا اچھا تعلق اسنا سے رہا کہ میرا یہاں پر ایک سٹریٹ تھیٹر ہوا کرتا تھا لاہور میں اور ہم گلیوں میں جا کر وہاں کے مسائل کے حوالے سے اس علاقے کے ڈراما کیا کرتے تھے تو ہمارے تھیٹر میں کام کیا کرتا تھا ایک لڑکا زیگم زیگم بڑا اچھا آٹس تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نواز رکھا تھا لیکن چونکہ اس وقت ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی تو ہم بھی سٹرگل کر رہے تھے وہ بھی سٹرگل کر رہا تھا ہم ذرا ڈھیٹ تھے ہم بھاگے نہیں تو ہمارا کچھ نام بن گیا وہ بچارہ بڑا نرم دل آدمی تھا اور شاید وہ پریشر برداشت نہیں کر سکا جو سٹرگل کے دنوں میں اس وقت میں جب ایک چینل تھا ایکٹروں کو برداشت کرنا پڑتا تھا تو وہ جرمنی چلا گیا تھا میری اس ٹور میں زیگم سے ملاقات ہوئی چھبیس سال کے بعد میں زیگم سے ملا زیگم برلن کے اندر پھول بیشتا ہے جب وہ پاکستان میں تھا تو اس کی زبان سے اس کی ہوتو سے پھول جھڑا کرتے تھے اور وہ بڑی خوبصورت کامیڈی بھی کیا کرتا تھا اس ویڈیو میں بھی تھوڑی سی کامیڈی اس نے کی ہے پھر وہ پھول جو اس کی زبان سے ادا ہوا کرتے تھے وہ بکھیرا کرتا تھا اب وہ پھول جرمنی کے شہر برلن میں بھیجتا ہے تو آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں برلن شہر اور آپ کو اس ملاقات کا احوال دکھاتا ہوں کہ زیگم جب مجھ سے چھبیس سال بعد ملا تو اس کے کیا جذبات تھے اور کیا احساسات تھے آئیں میرے ساتھ چلیں جرمن سیگم 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 چاننے ہیں چانی لیا ہے چاننے ہیں گا ایران اسئولا کرنا اسیے!? اسیے میں سکتے ہیں والدام اسے میں اسے میں کہتے ہیں نا تھیت لیکن میں اسی ورنسان اس جنوی شیخ مجھے ایسا چاہے ہیں ہے مجھے اچھے اچھے ہے ہے اس میں شاپس پیلے ہی ٹھیک ٹکک کے لئے مجھے پومس اس کے لئے اس پوریت ہے یہ کہہ اس کے لئے پومس مجھے پومس مجھے پومس مجھے پاتا ٹو میہے پیٹا ٹو کیسے پیٹا ٹو میہے پیٹا ٹو دوستو یہ ہے زیگم صاحب ان کا تعلق نہیں لاہور تو نہیں آپ ہاں کے رہنے والے ہیں سکھے کی سے سکھے کی آمزہ بات کے رہنے والے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آگے آج ہے جب میں سٹیٹ تھیٹر کیا کرتا تھا تو زیگم نے میرے ساتھ زیگم صاحب نے ایک یا دو دو ڈرامے کیے تھے پھر ہم سٹرگل کے پریڈ میں تھے میں سٹرگل کیا کرتا تھا زیگم صاحب پھر کرتے 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 جرمنی میں آ گیا اور پھر آج بہت عرصے کے بعد ان کے ڈاکومنٹ تو نہیں بنے نا ابھی ابھی سٹارٹ ہیں ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں جوہوٹان میں انہوں نے گھر بنایا ہے اور یہ یہاں برلند میں میں ان سے اتفاق سے ملنے کے لیے آ گیا اور جو ان کی آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دلی پیار ہے درویشی پیار ہے دوستو ایسے ایسے پاکستانی ہیں جو اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں کاغذ بنانے کے لیے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کاغذ بن جائیں گے فیملی کو لے آئیں گے اور فیملی کے ساتھ ساتھ چار اور بندوں کو سپورٹ کر سکیں گے لیکن یہی وہ پاکستانی ہیں جو ذرے مبادلہ کبھا کر پاکستان بھیجتے ہیں لیکن آٹھ دس پندرہ بیس سال سے اپنے بچوں کی برائرہ شکل نہیں دیکھ سکے ان تمام پاکستانیوں کو دی پلیز میں تھی پنجبی کل کو ارتی پجاب میں میں تھی پھولوی چلا ہوں اور میں پانچ سال تو پھولوی چلا ہوں ایک پردیس ایک مٹھی جیل ہے میں اپنے نام باب دانے جنادہ پڑھ سکتے تھے نہ ماندہ نہ پرادہ نہ پیندہ اتھو میرے اکپائی دفنی اتھو پہتو ہے جسے بیس سکے ایک ہے بڑی سکرکل محنت ایسی باہی جاندے لے میں اور کنی کو اسی پاکستان میرے رہن سے کی تھی شکریہ بہت بہت میرے بانی ای لاو یو ایشریب ایڈیش میں یہ اس میں جسے پہنے سر بڑے لوکی باہ پنجابی کنا ہے میں اسے لوگ کہنا تیرا ناکی ہے میں کہاہ سارے الگوش رہا بیدے ساکھ میں کہاں محمد اللہ کا نام ہے کیوں میں کہاں میرا نام پومس ہے میں نہیں پیدا پومس ہا لوگوں کہیں گے لے پسٹا لگیا الوانا پھر میں گانا ترسیب دیتا محلی نیم ہے ایسے فوموس جننہی پکڑی نیا دیں ایک چھوڑی رکھانے ہوئے ہیں جننہی پاکڑی ہے انہوں میں میں کہنا میرا لہا پمس ہے جننہی پاکڑی ہے تو انہوں نے نے فصل پاسد اید ہے اید ہے میں بی agricل نیا دیں موسکر میں کہیے اللہ سمجھتے لگی خود اپنے پڑا ہے پڑا ہے دن تلک دن تلک دن دن تلک دن چار دن آتی دنیا ایک کچھ کھلا پلایا موج بخار سب پانی کا پول بلا پانی کا پول بلا چار دن آتی دنیا ایک کچھ کھلا پلایا کیوں کہتے لوگ کی کھان پلایا اور بس ختم شکریہ I love you دوستو میں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بابا جی شفاق صاحب کی بات سنانا چاہتا ہوں بابا جی شفاق صاحب فرمایا کرتے تھے چیڑی شہ لین لگے ہو اے ویہلو دا ملکی پرن لگے ہو تو محفظہ کیا دیں گے آپ وہ تیری خیار ہوگی محفظہ کیا دے رہے ہیں جو آپ لے رہے ہیں تو پردیس ضرور آئیے لیکن ان رشتوں کا خیال رکھیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ زیگم کی طرح ماں بھی مرج ہے پیچھے باپ بھی مرج ہے بھائی بھی مرج ہے اور آپ ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو سکے اور یہ پوری دنیا کے آور سیز پاکستانی زندہ باد پاکستان زندہ باد آئی لب یو پاکستان آئی لب یو اشلی بیڈیچ انا ہوب پاکستان تھینکیو فار یو جی میرے عزیزو اقارے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے نا ایک الگ تھلک سا ویڈیو تو یہ وہ ویڈیو جو آپ کے اندر گداس پیدا کر دیتے ہیں نرمی پیدا کرتے ہیں اور آپ یہ بھی جان پاتے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق ایسے گھر سے ہے جہاں کا باپ جہاں کا بیٹا جہاں کا خاون دنیا کے کسی اور ملک میں رہتا ہے اور وہ آور سیز ہے اور بہار سے پیسے کما کر پاکستان بھیجتا تو آپ کو یہ بھی احساس ہوگا اور آپ جان پائے ہوں گے کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کیسے دن رات جان لگا کے اور محنت کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے تو جتنے آور سیز ہے پوری دنیا میں سب کو میں اپنے سر کا تاج کہا کرتا ہوں اور سب کو میرا سلام اور میں دنیا میں جہاں جا جاتا ہوں آور سیز مجھ سے بڑی خصوصی محبت کرتے ہیں بہت خصوصی پیار کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ملویا ایک آور سیز زیگم سے زیگم بڑا درویش صفت آدمی ہے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سال ہا سال سے برلن میں پھول بیشتا ہے اور آج تک اس کے ڈاکومنٹس بھی نہیں بن سکے لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر چکے ہیں جانے ایسے کتنے زیگم اپنے بیوی بچوں اپنے خاندان اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی جوانیاں قربان کر چکے ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام اوورسیز کی تمام خواہشات کو پورا کرے اللہ تعالیٰ تمام اوورسیز کے گھر والوں کو سلامت رکھے اور ان کے تمام خواب پورے ہوں اللہ میں آسانی ادا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ